سبسکرائب کریے ٹوڈے سپورٹ ٹیپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ بزنس اور ٹیکنلوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمسکر دوستو میں کلونت اور آسفیگا سواگت ہے آپ کے اپنے چلانے ٹوڈے سپورٹ ٹیپس پر دوستو جب بات کرنے جانے ہیں کیا آپ ریالٹی میں کیا آپ اچھے بزنسمن ہے کیا آپ صحیح بزنسمن ہے تو اس بارے میں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اب دوستو بزنسمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بزنس کر لیا تو اس کی شروعات کرتے ہیں آپ بزنسمن بن جاتے ہیں ویسے تو بزنسمن آپ ہو جاتے ہیں جیسے بزنس کی شروعات کرتے ہیں تو آپ ایک بزنسمن بن جاتے ہیں لیکن دوستو ریالٹی میں تب بزنسمن بنتے ہیں جب آپ اس بزنس کو انچائیوں تک لے جاننے کی شروعات کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ اس سے پروفٹ کمانا شروع کر دیتے ہیں اور اس بزنس کو چلانے لگ جاتے ہیں مطلب کہ اس کی بارکیوں کو آپ سمجھ جاتے ہیں اور بزنس میں کیسے آپ کو کام کرنا ہے وہ آپ کو پتا چل جاتا ہے تب کہیں جا کر آپ ایک صحیح بزنسمن بنتے ہیں اب دوستو کچھ بزنسمن آپ جیسے سوچیں گے کہ ہم نے بزنس شروعات کی لیکن پروفٹ نہیں ہوتا ہمیں کیا چلا نہیں آتا بزنس سب کچھ آتا ہے ہمیں تو ہم بھی بزنسمن نہیں دوستو ایسا کچھ نہیں ہوتا میں کسی کو بھی ٹھےس نہیں پہنچانا چاہتا جو بزنس کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بزنس ہوتے ہیں جن میں کیا ہے کہ جس آپ سیٹی میں کر رہے ہیں وہ بزنس وہاں کے لئے نہیں بنی ہوتے تو دوستو بزنسمن کا ریالٹی میں مطلب ہی کیا ہے وہ بزنسمن ہوتا ہے جس جو پرکھے سب سے پہلے ریسرچ کریں مارکر ریسرچ کریں اس کے بعد جو بزنس کی شروعات کریں تب کہیں جا کر ہی وہ بزنس کریں بزنس میں مجھے پروفٹ ملنے والا ہے تب وہ بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس بزنس کو انچائیوں تک لے جاتا ہے اگر بزنس آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں نہیں کرتے ہیں مارکر ریسرچ اور آپ نے آپ ایسے ہی جو جوش میں آگے شروعات کر دیتے ہیں تو بزنس ویسے ہی چلنے سے پہلے ہی بند ہو جاتے ہیں کیونکہ دوستو مارکٹ میں اتنی ویلیو ہی نہیں ہے جس سیٹی میں آپ کرنا جاتے ہیں جس مارکٹ میں آپ کرنا جاتے ہیں اگر اس کی بزنس کو کوئی چلتا ہی نہیں ہے کوئی خریدتا ہی نہیں ہے کوئی سرویس یا کوئی یوز ہی نہیں کرتا ہے تو کیا فائدہ دوستو اس بزنس کا اور کیا فائدہ بزنس من بننے کا ایسے بزنس من بننے سے کیا فائدہ جس میں آپ پروفٹ انہا کمائے پائیں تو ریالٹی میں دوستو صحیح بزنس من وہی ہے جو اپنا دیماغ کو اچھے سے کام پہ لگاتا ہے اور اچھے سے ریسرچ کرتا ہے پلاننگ بناتا ہے پلاننگ بنانے کے بعد اپنا انویسٹمنٹ دیکھتا ہے انویسٹمنٹ دیکھنے کے بعد دوستو سٹاپ بغیرہ کرمچاری بغیرہ اسی طرح سے ہائر کرتا ہے اسے کے علاوہ دوستو بزنس کے اندر نئے نئے سکیم لاؤنچ کرتا ہے اور کسٹمر کو اٹریک کرنے کے لیے اپنی طرف کھیچنے کے لیے لگا رہتا ہے محنت کرتا ہے اور دوستو محنت کرتا ہے اس کا گول صرف ایک ہی ہوتا ہے صرف ایک دشا میں اپنا دھیان رکھتا ہے اور دوستو اس منجل تک پہنچ جاتا ہے اپنے بزنس کو انچائیوں تک لے جاتا ہے وہ ہے دوستو صحیح بزنسمن کیونکہ دوستو اگر پروفیٹ نہیں ہوتا ہے تو کیا فائدہ اس بزنسمنٹ بننے گا ایسے بزنسمنٹ بننے میں تو کوئی پروفیٹ ہی نہیں ہے جس میں پروفیٹ ہی نہ کما پائے کیونکہ دوستو بزنس کو کیوں کرتا ہے بزنس پروفیٹ کمانے کے لیے کیا فائدہ ہمارے بزنسمنٹ بننے گا جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پروفیٹ کیسے نکالنا ہے کیسا بزنس ہمیں شروعات کرنی تھی اور ریالٹی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا انٹریس کا بزنس ہی نہیں کیا سب سے پہلے تو بزنسمنٹ اپنا انٹریس دیکھتا ہے کہ اس کا انٹریس کس پہ ہے اس کے بعد دوستو مارکٹ سرچ کرتا ہے پھر کہیں جا کر بزنس کی شروعات کی جاتی ہے تب کہیں جا کر پروفیٹ ملتا ہے اور کسٹمر کو کیسے سیٹسفائیڈ کرنا ہے کسٹمر کو کیا کیا چیزیں پروائیڈ کرنی ہے کیسے اس کو سروسز دینی ہے کیسے اس کو سنبھالنا ہے کسٹمر کو تب کہیں جا کر بزنسمنٹ بنتا ہے کیونکہ دوستو کسٹمر کو اگر آپ سیٹسفائیڈ کر دیتا ہے بزنسمنٹ تو ایک کسٹمر سو کسٹمروں کو لے کے آتا ہے یہ دنیا میں چلتا آ رہا ہو آگے بھی یہی چلتا جائے گا کیونکہ دوستو کسٹمر اگر سیٹسفیڈ ہے نا وہ چار کو اور بیزتا آپ کے پاس پھر چار اور چار کو بیزتے ہیں تو ایسے کر کے نا آپ بزنس آنا گروہ کر جاتا ہے تو وہ جا کر کہیں بزنسمن صحیح بزنسمن ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کی سوچ کچھ ایسی ہی ہے تو دوستو آپ ایک صحیح بزنسمن آ اور بزنس کی شروعات ابھی تک نہیں کیا تو بزنس کی شروعات کر دیجئے کیونکہ دوستو ایسے بیٹھے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ویڈیوز کافی مل جائیں بزنس آئیڈیا دیکھنے سے نہیں بزنس شروعات کرنے سے آپ کو پروفیٹ ملے گا ورنہ دوستو ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں اپنا ٹائم ویش کرتے رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کوئی انٹرینمنٹ ویڈیو نہیں ہے اگر آپ بزنس سے شروعات کرتے ہیں تب ہی جا کر بزنس کی آپ کو پروفیٹ ملتا ہے اگر آپ کو یہ اس ویڈیو میں کوئی سمجھ میں آیا گیا یا پھر دوستو کوئی بزنس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کوششن ہو مجھے اس کے نیچے کمنٹ میں کر سکتے ہیں میں آپ کی جرور ہیلپ کروں گا کیونکہ دوستو یہ چینل بنایا ہے اسی لئے گیا ہے تاکہ آپ کی ہیلپ ہو جائے اس چینل کے تھروں آپ بزنس کر پائیں اور انڈیا میں بھی ہم بزنس کو بڑے لیول تک لے کر جا سکیں اور ہمارا انڈیا ایک پرگتی پر چل سکے تو دوستو امید ہے آپ کو دوستو یہ ویڈیو ہے نا جرور پسند آئے گی شوڑے کو لائک کریں شیئر کریں ہو سیتے چلال سبسکرائب نہ نہ مولیں کیونکہ آپ کے سامنے ایسی ویڈیوز لے گر آتے رہے تاکہ تک لئے دوستو جائے ہند و بند ماترم